اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹرائل بی فور سیشن کورٹ پر بات کریں گے کہ سیشن کورٹ میں ٹرائل کا آغاز کون سے سیکشن آفلا کے تحت ہوتا ہے اور اس میں کیا پروسیجر ایڈاپٹ کیا جاتا ہے کریمنل ٹرائل کا پروسیجر سیکھنے کے لیے آج کی ویڈیو کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کرائم اینلا بائی شہاب عالم کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے آپ کو میں موبائل سکرین پر لے کے چلتا ہوں جہاں پر میں آپ کو سیکشن آفلا کے ساتھ ہر ایک چیز کو الیوریٹ کر کے بتاؤں گا جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر کوڈ آف کریمینل پروسیجر کا پارٹ سکس چپٹر ٹوئنٹی ٹو اے ٹرائل بی فور ہائی کورٹ اینڈ کوٹ آف سیشن دیکھ رہے ہیں سیشن کورٹ کا ٹرائل مجسٹیٹ کے ٹرائل سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور اس میں ٹرائل کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے انڈر سیکشن ٹو سکٹی فائف اے پبلک پراسیکیوٹر جو ہے وہ کنڈاٹ کرتا ہے سیکشن فور نینڈی تری سی ار پی سی کے تحت کوئی بھی پرائیویٹ کانسل یا پلیڈر جو ہے انڈر دا سپرویجن آر ڈاریکشن آف پبلک پراسیکیوٹر کیس کو پراسیکیوٹ کرتا ہے سیکشن ٹو سکٹی فائف بھی پروسیجر بتاتا ہے کہ ہائی کورٹ اور کورٹ آف سیشن میں کیا پروسیجر ایڈاپٹ کیا جائے گا فرسٹ اس میں ہے ٹو سکٹی فائف سی کے تحت سپلائی کیے جاتے ہیں ڈاکومنٹس ایکیوزڈ کو کون کو سے ڈاکومنٹس ہیں ایف آئی آر کی کاپی ہے پولیس ریپورٹ ہے گواہان کے بیانات ایک سو اکسٹھ اور ایک سو چو سٹھ کی کاپیاں ہیں اور فرسٹ انسپیکشن نوڈ جو ہے زیمنی حصہ اول اور حصہ دوم جو ہے وہ ملزم کو فری افکاز سات دنوں کے اندر اندر پروائیڈ کی جائیں گی ایک سو چون سٹھ یا ایک سو اکسٹھ کا بیان کوئی ایسی چیز کو عاشقارہ کرتا ہے ملزم پر جو کہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہو تو وہ ڈاکومنٹس کی کاپی ملزم کو نہیں دی جائیں گی اسی طرح کوئی کمپلینٹ ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ میں ہو تو اس کی کاپیز بھی اور اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہوں گے ان کی کاپی بھی سات دنوں کے اندر اندر ملزم کو پروائیڈ کی جائیں گی دوسرا مرحلہ ٹرائل کا سیکشن ٹو سکسٹی فائف ڈی کے تحت چارج فریم کرنا ہے ملزم کے خلاف فرد جرم آیت کیا جائے گا سیکشن ٹو سکسٹی فائف ڈی کے تحت جو بھی فرد جرم ملزم پر آیت کیا جائے گا سیکشن ٹو سکسٹی فائف اے کے تحت ملزم کو وہ ایکسپلین کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس جرم کو قبول کرتے ہیں یا نہیں اگر ملزم جرم کو قبول کرتا ہے تو عدالت اس کے اس پلی کو ریکارڈ کرے گی اور اس کو سزا کر سکتی ہے نیکسٹ مرحلہ جو ہے وہ ٹو سکسٹی فائف اے کے تحت شہادت کا ہے کہ اگر ملزم اقبال جرم نہیں کرتا یا اقبال جرم کر لیتا ہے اور عدالت اس کو سزا نہیں کرتی تو اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ شہادت کا ہے عدالت پراسیکیوشن سے کہے گی کہ آپ اپنے گواہان کی لسٹ پیش کریں پراسیکیوشن اپنے گواہان کی لسٹ پیش کرے گی اور عدالت ان کو سمن کرے گی اگر عدالت کو لگے کہ سارے گواہان جو ہیں وہ نہیں بلانے چاہیے یا کچھ گواہان ایسے ہیں جن سے ٹرائل کا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہوگا تو عدالت ایسے گواہان کو سمن نہیں کرے گی پراسیکیوشن کے گواہان کے بعد عدالت ملزم کو موقع دے گی ملزم کا بیان کلم بند کیا جائے گا اگر ملزم اپنے ڈیفینس میں کچھ شہادت پیش کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے اسی طرح جس طرح پراسیکیوشن گواہان کی لسٹ پروائیڈ کرتی ہے ملزم بھی اپنے گواہان کی لسٹ پروائیڈ کرے گا اور عدالت جو ہے وہ ان کو سمن کرے گی اگر عدالت کو لگے کہ ملزم یا پراسیکیوشن کا کوئی بھی گواہ غیر ضروری ہے یا اس کو بلانے سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوگا اور ٹائل ڈیلے ہوگا پراسیکیوشن اور ڈیفینس کی شہادت کلوز ہو جائے تو پراسیکیوشن اور ملزم کے گواہان کے بعد دونوں کو بحث کا موقع دیا جائے گا پہلے پراسیکیوٹر جو ہے وہ اپنے کیس کو سمپ کرے گا اپنی بحث کرے گا اس کے بعد ملزم کو موقع دیا جائے گا اور ملزم کے بعد پھر پراسیکیوشن جو ہے ان کے جوابات دے سکتی ہے سیکشن 265H کے تحت عدالت ملزم کو بری یا سزا کر سکتی ہے اس چپٹر میں مزید 265H کے اور دیگر کچھ ایسے سیکشن آفلا ہیں جن کو الیبریڈ کرنا ضروری ہے تو انشاءاللہ جو آگے آنے والے لیکچر ہوں گے ان میں ہم اس پر بات کریں گے امید ہے آج کے اس لیکچر سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سی کہا ہوگا اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے شکریہ